اسلام علیکم ویورس ابلتے اوئل میں توری کی سبزی ٹالیں اور کمال دیکھیں توری کی سبزی اس طرح بنائیں گے تو کھانے والے انگلیاں ہی چاٹ جائیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی یہ توری کی سبزی شوق سے نہیں کھاتا تو آج سے کھانا شروع کر دیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گی اپنی ویڈیو کو انڈ تک پوری ووچ کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہاپ کپ آپ اوئل لے لیں اور جب اوئل پکنا شروع ہو جائے تب آپ نے اس میں یہ ایک کلو توری ہے توریوں کو ڈال دینا ہے میں نے ان کے چھلکے اتار لیا ہے چھلکے اتار کے میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب یا آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی ساتھ میں ٹرماتر پیاز ڈال دیں اگر آپ توریوں کے چھلکے نہیں اتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو میٹھے سوڑے سے دولی جائے گا تو ابھی ان کو بہت اچھے سے آپ نے دو سے تین منٹر تک فائے کرنا ہے آپ کو پتہ یہ سوپٹ ہے بہت جلدی ہو جاتی ہیں ٹرماتر ہمارے روست ہو گئے ہیں ان کو ہم پہلے نکال لیتے ہیں اور دیکھیں ٹرماتر ہمارے کتنے اچھے سے پک گئے ہیں اور ساتھ میں توری کا دیکھ لیں کلر سیم ویسے کا ویسے پیاز بھی ہمارے پک گئے ہیں تو اب پیاز ٹرماتروں کو نکال لیں اور ٹرماتروں کو ہمیں پیسٹ چاہیے تو اس کو آپ چوپر میں ڈالیں جھگ میں ڈال کے بعد میں ہم ٹرماتروں کو پیسٹ لیں گے پیاز اور ٹرماتر کو پیسٹ لیں گے چلیں میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینا جیسے آپ کو ایزی لگے آپ کٹ سکتے ہو اتنا آسان ہے یہ سوفٹ ہے اور اتنی جلدی دیکھیں اس کٹ بھی ہو گئی ہے تو آپ ایک آپ نے پین لینا اس میں کوئی اوئل ڈالنے کی ضرورت نہیں اس میں آپ نے توریوں کو ڈال دینا صرف دو چمچ بیسن اگر آپ کو بیسن نہیں پسان تو اس میں آپ محصور کی ڈال بھی ڈال سکتے ہو ون ٹی سپون نمک ڈال دیں ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر اور ون ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ڈال دیں اور ایک چمچ خوشک دنیا پورڈر ڈال کے اس کے اوپر کوٹنگ آ جائے گی اب ہم اس کو دوبارہ سے فرائی کرنے لگے ہیں یہ آئل میں روست کی ہیں ان کے اندر ابھی آئل ہے اس لیے میں نے آئل کا استعمال نہیں کیا دو چمچ دودھ یہ اپشنل ہے اس کے جگہ آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہو اگر دودھ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کی بھی کر سکتے ہو دہی ہے تو وہ بھی ڈال لیں نہیں ہے تو پھر آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہو یہاں میں آپ کو یاد دیلا دوں اگر آپ کو میرے ریسپیز پساند آ رہی ہیں تو جلدیس میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لاؤ اور ساتھ مجھے یوٹیو پہ بھی سبسکرائب کر دو یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو میرے ریسپیز پساند آ رہی ہیں اسی پین میں میں نے وان ٹیبل سپون زیرا ساتھ میں ادرک لیسین اور سبز میرے تینوں کو میں نے چوب کر لیا ہے اب پیسی ہوئی پیاس ڈال دیں گے جو سب سے پہلے آپ نے فرائی کی تھی اس سے اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے گریوی میں جب آپ نے کسی اور سبزی کی گریوی بنانی ہو تو ایسے ہی بنایا کریں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہاف ٹیسپون ہلدی پورڈر ڈال دیں وان ٹیسپون لال مرچ کا پورڈر اور نمک بھی میں نے تھوڑا ڈالا ہے اس بے ضرورت چیک کر کے بعد میں ہم ڈال لیں گے اب ادھر آپ نے مسالوں کی بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے کلر آپ لوک دیکھئے کتنا زبردست آئے گا اب آپ نے پیسے ہوئے ٹیماتر ڈال دینے اب آپ نے جلدی سے یہ بھی بتا دینا مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بوک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب کیلئے بھی دل سے دعا میری آبی میشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے دیکھیں ہمارا جب مسالے کی بنائی کتنی اچھے سے ہو گئی ہے آئل اوپر آگیا ہے اب میں نے ایک چمچ خوش بدنیا پاورڈر اور ایک چمچ ہی میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے اب آپ نے اس میں توریاں ڈال دینی ہے دیکھ لیں کوٹنگ آپ کے سامنے دو چمچ سے زیادہ بیسن کا استعمال نہیں کرنا آپ نے اگر آپ بیسن نہیں ڈالنا چاہتے اس کے جگہ آپ مسہور دال کا استعمال بھی کر سکتے ہو تو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنے لگی ہوں کہ یہ توریاں جب گھر میں کھنتی ہیں تو بچے اسی وقت پیزے کا آرڈر کر دیتے ہیں شوار میں کا آرڈر کر دیتے ہیں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو توریاں صرف ماں باپ کے لیے بنی ہیں اور بڑوں کے لیے بنی ہیں بچے کیوں اس کو شوق سے نہیں کھاتے آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ کے گھر والے شوق سے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے اینڈ پہ میں نے کالی میرے سپرنکل کی تھی اور سوری میں تھی اور اوپر سے خوب سارا سبز دنیا اور آپ نے آپ 8 سے 10 منٹ دامپے رکھ دینا اس کو نمک تھوڑا سا کام تھا میں نے اور ڈالا اس میں پانی ڈالنا ہی نہیں ہے آپ نے پانی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک مرتبہ ایسے بھی بنا کے دیکھے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا جتنی مزے کی یہ ریسپی ہے اب سب کے اتنے ہی مزدہ دار مجھے کمنٹ چاہیے تو لیجئے چاہیے مزدار سی ماری توریاں ریڈی ہیں چکن چھوڑ کے بندے کا دل کرتا ہے بندہ یہ والی سبزی کھائے اگر آپ کے ٹیبل پہ چکن پڑھاؤ ساتھ میں گوشت پڑھاؤ اور یہ والی سبزی پڑھی ہو تو میں کہتی ہوں وہ گوشت چھوڑ کے یہ والی سبزی کھانا پسند کریں گے گارانٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں جتنی مزے کی زبردست بنی ہے بس مجھے آپ سب کے کمنٹوں کا انتظار ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو